ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے بلکہ جو اقوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ بڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے لیکن اس حب رسول کے تقاسے کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تیاری یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھولے کے نہیں ہے اللہ کو تو یہ شئے قبول نہیں ہے تمہارا دعویٰ رت اس زمن میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بنیاد ہے حاکمِ مطلق اللہ ہے شارعِ حقیقی اللہ ہے اور اس کے دمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع رسول اس سے جو انحراف کرے گا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عالی عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ظلوبکم اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا اللہ غفور رحیم اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے قلتی اللہ و رسول کہہ دو اتعاط کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی فا انتبلاؤ پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یعنی اتعاط رسول سے انکار اللہ کی اتعاط سے انکار گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کبھی کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراں توبہ کر لے فوراں رجوع کرے پشے مانی اسے ہو جائے عظم مسمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا تو اللہ بخش دے گا اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَعَ بِجَحَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمہ جو کہیں غلطی سے جہالت میں نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراں اللہ تعالی کی مغفرت جو ہے ڈھانک لیتے ہیں لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی دیرہ ڈال دیا جائے مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کومن شئے ہیں سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے فاظلون بحمد من اللہ و رسولہی تو سن لو الٹی میٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال سکتا ہے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَتًا وَأَحَاطُكْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأَوْلَائِكْ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِنُونَ کیوں نہیں کسی نے جان بوچھ کر ایک بڑا گناہ کمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے گناہ صغیرہ وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا جان بوچھ کر کیا اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ گناہ اس کے گھر گھیرا کر بیٹھا اَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی یہ تو اسلام کا بریادی مطالبہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں